اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ گیناز کچن کی طرف سے آپ کو بہت سارا پیار اور دعائیں آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں اسٹرابری کپکیک اسٹرابری آج کل سیزر میں ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اسٹرابری کپکیک سکھا جائیں بہت ہی مزیدار سوف زبردست سے اس کے لئے ہمیں کیا کے چیزیں چاہیئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں ہم نے لیے ہیں دو عدد انڈے 62 گرام ہم نے لیے ہے شوگر گھر کی پیسی ہوئی نورمل شوگر 62 گرام ہم نے لیے ہے آئل 75 گرام ہم نے لیے ہے میدہ 5 گرام ہم نے لیے ہے یعنی کہ 1 ٹیز پون بھر کے بیکن پوڈر 7 ml یعنی کہ 1 ٹیبل سپون جتنا پانی لیا ہے 1 ٹیز پون ہم لیمن جوز یوز کریں گے 1 سے 2 ایک سے 2 ڈراب ہم وینیلا ایسنس یا سٹرابری ایسنس جو بھی آپ کے پاس سے وہ یوز کریں گے اور ہم لیں گے فریش سٹرابری ڈیکوریشن کے لئے تو چلیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان ایزی سے کپکیک ہے ویڈاوٹ بٹر اور بہت ہی سوف بنیں گے وال کے اندر تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک باؤل میں ہم نے ایگ لیے ہیں ساتھ ہی اس میں ہماری چلی جائے گی شگر اور آئل تینوں چیزوں کو ہم بیٹ کریں گے یہ ہماری شگر چلی گئی ایگ کے اندر اور ساتھ ہی ہمارا چلا جائے گا آئل یہ ہمارا آئل چلا گیا اس کو اچھی طرح سے فلافی بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ خوب کریمی اور فلافی ہو جائے بیٹر سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو پھر ہم ویڈ سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو بیٹ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اتنا کہ یہ فلافی ہو جائے سبچید ہے تو دیکھیں یہ خوب اچھی طرح سے بیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں فیو ڈرپس وینیلا ایسنس ہی اٹھ کریں گے ہمارا وینیلا ایسنس چلا جائے گا جیسے ہی میں نے بیٹنگ اسٹارٹ کی تھی میں نے اوون کو 180 پر آن کر دیا ہے ساتھ ہی ہمارا چلا جائے گا پانی اور یہ ہمارا چلا جائے گا لیمن جوز دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے ایک سے دو مینٹ بیٹ کریں گے بس تاکہ یہ سبچیدہ نیچ ہو جائے تو دیکھیں یہ بیٹ ہو گیا خوب اچھا فلافی سا اب ہم اس میں میدہ اور بیکنگ پاورڈر اٹ کریں گے تو دیکھیں یہ بیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں میدہ بیکنگ پاورڈر اور ایک سے دو ڈروپ ریٹ فوڈ کلر کے ایٹ کریں گے کیونکہ ہم سٹرابری بنا رہے ہیں تو پنک سا ہم شیڈ دیں گے بہت زیادہ نیچ بس ایک سے دو ڈروپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کبکیک کی ٹرے میں نے لائنر لگا کے ریڈی کر لی ہے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو فول کریں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں دینے بس جس فیو ڈروپس ون یا ٹو ڈروپس تاکہ ہمارا لائٹ پنک سا شیڈ آجائے بہت اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ لمس نہ ہوں اس کے اندر ہلکے ہاتھ سے ہمیں فول کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب ہم اس کو کبکیک لائنر میں ڈالیں گے اور ون ایٹی پہ ٹین ٹو فیفٹین منٹ بیک کریں گے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اچھی طرح سے لمس چیک کر لیے اگر لمس بلکل نہ ہو تو چلیں اس کو لائنر میں ایٹ کرتے ہیں ڈالتے ہیں اس کو لائنر میں یہاں میں نے یہ منی کپکیک ٹو لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو نورمن سائز کپکیک ہوتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم بیٹر ڈالیں گے اوون ہمارا آن ہے ون ایٹی پہ سب کو ہم اسی طرح فیل کر لیں گے بہت زیادہ اوپر تک نہیں بھریں گے کیونکہ یہ رائز ہو کے اوپر تک آ جائیں گے اگر آپ کے پاس یہ منی کپکیک کی نہیں ہے تو آپ پھر نورمل جو ٹریاتی اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ریڈی ہیں یہاں میرے پاس بیٹر بج گیا تھا تو میں نے دو یہ بڑے والے کر دیئے باقی یہ چھوٹے ہیں ون ایٹی پہ ہمارا اوون پری ہیٹ ہے اس کو بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے بیک ہونے میں تو چلیے اس کو بیک کرتے ہیں جب تک یہ بیک ہو رہے ہیں ہم اپنی کریم کو بھپ کر لیتے ہیں یہاں میں سٹرابری فلیور کی کریم یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس سٹرابری فلیور کی کریم نہیں ہے یہاں میں یہ والی کریم یوز کر رہی ہوں وپی وپ کی سٹرابری فلیور بہت مزیدار یہ کریم ہے بہت زبردست اس کا فلیور ہے اگر آپ کے پاس یہ کریم نہیں ہے یہ والی اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نارمل وائٹ کریم جو آتی ہے وہ لیں اور اس کے اندر سٹرابری کو میش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا سٹرابری کو چوپ کر کے اور تھوڑا سا چینی کے ساتھ پکا کے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا فائنلی چوپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں وپوڑنے کے بعد میرے پاس یہ تھی سٹرابری فلیور تو میں یہ یوز کر رہی ہوں تو چلیں میں اس کو وپ کرتی ہوں اپنے حساب سے میں وپ کر رہی ہوں ایک کپ جتنے وپ کر رہی ہوں میں آپ لوگ کے پاس جتنے کپ کے کے اس کے حساب سے وپ کر لیں تو چلیں اس کو وپ کر لیتے ہیں جب تک ہمارے کپکنگ بن رہے یہ کریم دیکھ ہو جائے گی ہمیں سٹرابری کی کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہمیں جیسی ہی کپپکنگ بنے ان کو تھنڈا کر کے ہم ان کی آئسپل کریں تو دیکھیں یہ ہماری کریم پھو گئی ہے چار سے پانچ منٹ تگے ہیں ایک کھو بپ ہونے میں بلکہ تھنڈی چل کریم تھی تو چلیں اس کو میں فریج میں رکھتی ہوں اور ہم اپنے ویٹ کرتے ہیں کپکیک کے تھڈا بیک ہونے کا اور اس کے تھڈے ہونے کا جیسے ہی بیک ہوں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر تھڈا کرنے کے بعد ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے تو چلیں اپنے کپکیک کو چرت کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹوٹھپک ڈال کے دیکھے ہیں بلکل ریڈی ہے کتنے زبردست سے دیکھیں چھوٹے چھوٹے مینی کپکیک بنے ہیں تھوڑے گرم ہے ابھی ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں تو پھر ہم ان کی ڈیکوریشن کرتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کتنے سوفٹ یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں یہ دیکھیں زبردست ہے تو چلیں یہ روم ٹیمپریچر پہ آتے ہیں تو ہم ان کو ڈیکوریشن کرتے ہیں میں اس کو نکال لیتی ہوں اسی ٹری میں تک کہ یہ جلدی سے تھنڈے ہو جائیں تو دیکھیں کپکیک ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دکھاؤں میں نے کچھ سپرنکلز لیے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے بالز ہیں یہ ہارڈ شیپ کے ہیں پنک اور ریڈ اور وائٹ میں ہی لے رہی ہوں میں سپرنکلز بھی اور یہ بھی وائٹ پنک اور ریڈ ہارڈ شیپ کے ہیں یہ ہم اس پر یوز کریں گے اور اس ٹوبری میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہیں تو چلیئے اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں یہاں میں نے سٹار نوزل لی ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے سٹار نوزل لی ہے کوئی بھی نوزل آپ لے سکتے ہیں تو چلیئے اس کی ڈیکوریشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سمپل میں اس پر روزٹ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی اوپر ہم اس ٹوبری رکھیں گے یہ اس ٹوبری ہماری چلی گئی اور کچھ ہم اس پر سپرنکلز ڈال دیں گے کوئی بھی سپرنکلز آپ لے لیں میرے پاس ریٹ وائٹ اور پنک تھے تو میں یہ ڈال رہی ہوں کسی بھی شیپ کی نوزل لے لیں یہ دیکھیں یہ میں یہاں رکھتی جاؤں گی بناتی جاؤں گی اور رکھتی جاؤں گی کوئی بھی ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں اب ہم دوسرے سپرنکلز ڈالیں گے یہاں میں یہ پنک اور وائٹ منی بولیں لے رہی ہوں بہت کیوٹ سی شائنی سی یہ دیکھیں یہ ہماری چلی گئی اسی طرح میں سب کو ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں کپکیک ہمارے ریڈی ہیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اسٹرابری کپکیک بہت ہی مزیدار سوفٹ سے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ابھی سیزن ہے اسٹرابری کا فریش اسٹرابری آئی ہوئی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو اسٹرابری سے اور بھی نیو نیو ریسپی بنانا سکھاؤں گی اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا آپ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے